مسجد نبوی کتاب یسیعہ میں جسے صلاح کہا گیا تھا وہ بعد میں جا کر یسرب ہو گیا اور اب اسی شہر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اجلال نے مدینہ النبی سٹی آف دا پرافک بنا دیا آج سے اس کا نام بدل گیا تاریخ اسلام میں اس کا ذکر مدینہ کے نام سے آئے گا یہ اب یسرب اور بتا نہیں مدینہ ہو گیا تیوہ بھی اور منورہ بھی اس سرزمین کے گرد و غبار سنگریزوں اور کانٹوں کو اہلِ عقیدت آنکھوں میں جگہ دیں گے ہر اہلِ ایمان کو اس مقدس شہر سے دلی لگاؤ اور تعلق کے قاتر ہوگا شاعرانِ نازک قیال مدینہ کی مدہ میں قسیدے کہیں گے اور حال و قال کی محفلوں میں مدینہ کا نام آتے ہی وجد تاری ہو جائے گا مدینہ میں قیام کے بعد حضور سرور کائنات پقرِ موجودات علیہ السلام والتہیات نے اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ فرمایا قاندانِ نجار کی زمین کا قطعہ جس میں چند قبریں اور خجوروں کے درخت تھے آپ نے مسجد کے لئے منتقب فرمایا نجار کے گھرانے والے بلائے گئے میں زمین قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہم قیمت تو ضرور لیں گے مگر آپ سے نہیں خدا سے قبیلِ نجار کے لوگوں نے ارس کیا یہ زمین یتیم بچوں کی تھی حضور نے ان کو طلب فرمایا قیمت دینی چاہی تو نیک بخت بچوں نے ارس کیا کہ زمین آپ کی نظر ہے مگر رحمتِ عالم نے یتیموں کی اس پیش کش اور نظر کو قبول کرنا گوارہ نہ فرمایا حضرت ابو ایوب انساری نے زمین کی قیمت ادا کر دی پہلے اس زمین پر بنی ہوئی قبریں کھڑوا کر فرش کو ہموار بنایا گیا یہ کام ہو گیا تو تعمیر کا آغاز ہوا انسار و مہاجرین نے ملجل کر مسجد بنانی شروع کی کوئی زمین کھوڑتا کوئی پتھر لاتا کوئی گارہ بناتا انتہائی شوق و احترام کے ساتھ تعمیر ہونے لگی ہر شخص اپنا فرس سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا انہی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ بھی عام مزدوروں کے لباس میں صحابہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جس میں قدس اٹ جاتا صحابہ عرض کرتے کہ سرکار آپ زحمت نہ فرمائیں آپ کا کام ہم غلامانے بارگاہ کر لیں گے مگر حضور مسکرا کر مسکرا کر پتھر اٹھا جاتے گردش ماہ و سال یہ منظر دیکھنے کے لیے رک رک جاتی کہ جس کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے عزت و بزرگی کا سب سے زیادہ قیمتی تاج رکھا وہ مزدوروں کے لباس میں پتھر ڈھو رہا تھا جبین سعادت ارقالود ہو جاتی آقا اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا رہا تھا نبوت قوت بازو کی زبان سے بول رہی تھی دیکھنے میں یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی مگر حقیقت میں یہ ایک درس تھا جہانبانوں پرمرواؤں کشور کشاؤں اور حکموں کے لیے کہ حکومت اور دولت کے نشے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا انسان کی بلندی سونے چاندی کے ڈھیروں قاقم و سقباب کے پردوں حریر و دیبا کی قباؤں سربفلک ایوانوں اور پشنما بغیچوں میں نہیں ہے نیکوکاری توازے ہمدردی اور ایک دوسرے کی غم گساری میں انسانیت کی رفت کا راز پنہا ہے بندہ اونچے سے اونچا ہو کر بھی بندہ ہی رہتا ہے خدا نہیں ہو جاتا کبر و غرور عبدیت کی نہیں معبودیت کی شان ہے جو بندہ اپنے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا زلیل ہو جائے گا اور انسانی ہمدردی کے اصاف نہ ہو تو جڑاؤ تاج پہن کر بھی آدمی زلیل رہتا ہے لالو گوھر کی چمک سے صاحب تاج کی عزت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو جاتا اور آدمی قداشناس پاک باز اور ہمدرد قلائقوں تصر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر بھی اس کا سر عزت نیچا نہیں اونچا ہی رہتا ہے یہ مسجد نبوی تھی سادگی کا بہترین نمونہ ظاہری آرائش اور اوپری ٹیپ ٹاپ سے دور دکھاوے اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی ناتراشیدہ پتھروں کی دیواریں کھجور کے ستون اور اسی کے پتھوں کی چھت فرش پر سنگ ریزے بچھے ہوئے مگر مسجد جن سجدوں سے معمور تھی ان کی رفت کا اندازہ قدسیوں کا قلوس عبادت اور صدق تحلیل بھی نہیں کر سکتا پھر اس جگہ تو حضور کی پہشانی مبارک کے نشان پائے جاتے تھے یہاں کی بلندی کا کیا پوچھنا عرش جھک جھک جاتا ہوگا جب محمد رسول اللہ کی جبین پر نور فرش زمین پر سجدے میں ہوگی مزد نبوی بن چکی تو اس کے آس پاس ازواج متحرات کے رہنے کے لیے ہجرے تعمیر ہوئے کچھے اور انتہائی سادہ ہجرے کسی کسی کی چھت تو اتنی نیچی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا سر چھت سے لگ جاتا یہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے مکانات تھے صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و قصرہ کے ایوان فرقل کے شبستان عیش اور ملوک ہندو ایران کے شرط قدے اور حریم ناز نہ تھے انسانیت کی تاریخ تمدن کا سب سے زیادہ روشن نقش تھا انہی آثار کو دنیا والوں کے لیے چراغ راہ بننا تھا یہی سادگی مقتصر گیری بے نفسی اور دنیا و تم تراغ سے بے نیازی انسانیت کے لیے شم میں ہدایت اور آثار سادت تھی